بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی باٹ آج کا یہ جو میرا ویڈیو کا عنوان ہے یہ خصوصی طور پر بے عدب طبقہ اور اگر کوئی نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدبی کار دے تو اس کے حوالے سے ہے کہ اس کے بارے میں اسلام و شرقہ کیا حکم ہے یہ جو بے عدب طبقہ ہے اگر ان کی کتابوں سے حوالے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ان کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ابن تیمیہ کا یہ جو شکیرد ہے حافظ ابن کسیر اس کی تشریف میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے انچی نہ کرو اللہ پاک یہاں پہ مومنین کو دوسرا عدب سکھا رہا ہے جب بھی تم نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں پہ اپنی آواز بلند نہ کرو اب دیکھیں یہاں پہ وہ جملہ کوڑ کرتا ہے کہ اگر کوئی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز اونچی کرے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو جن علومہ اکرام کا کام یہی ہو کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نقص ہے وہ بیان کرنے ہے ہے نہیں جانگلو کا بنابراہ کرنے ہیں اور کوئی یہ کہے کہ نبی کے آئے کے دور میں ان سے مانگنا حرام ہے کوئی یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی سے مٹی مر گئے ہیں کے نیچے دبے ہوئے ہیں یعنی کہ اس طرح کے جو الفاغ یوں کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا گستاخ اور گستاخوں کے چیلے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخ خانہ بول بول کر اور آپ نے علم کے بربوتے پر عوام میں دونس داندلی کر کے بات جاتے ہیں اور عوام سمجھتی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے یہ بہت زیادہ نیک ہیں بہت زیادہ پریزگار ہیں مگر ان کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے ایک اتر کا ایک اطلاع ہے بہت بڑا اور اس کے اندر پشاپ کے ایک اترہ ڈال دیا جائے تو جسے کیا ہوگا کہ جس کو بھی پتا ہوگا وہ اس سے دور رہے گا اسے بچنے کی کوشی کرے گا یہ سارے معاملات کو میں آپ کو ایک یا دو مثالوں سے سمجھانے کی کوشی کرتا ہوں عام عوام کو سمجھانے کے لیے یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ اس کو سارے سے سمجھ جائیں گے سارے تھنڈا ہوا تو کہنے لگا میں تو اطلاع ہوئی کوئی نہیں جب یہ معاملہ علماء کرام کے پاس پہنچا تو علماء کرام نے فرمایا کہ تمہارے اطلاع ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اطلاع کیسے ہو گئی میں نے پوری زندگی خود بوکھا رہا اس کو میں نے کھلایا خود میں نے پھٹے کپڑے پہنے اس کو میں نے صحیح جو کپڑے ہیں صاف میں نے وہ پھنائے اسی طرح جاہل جو لوگ ہیں یہ جو گستاخ مول گئے ان کو بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ ورک کیا ہے اس نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے بہت اچھی ڈیبیٹ کرتا ہے بہت سے سرے کے اوپر اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں نمازیں ادا کرتا ہے واجبات ادا کرتا ہے فرض ادا کرتا ہے تو اسی طرح جس طرح ایک بوڑے نے سار سال کی عمر کے بعد اپنی بیوی کو طلاع دی سیم اسی طرح اگر کسی عالم کے موہ سے گستاخ ننفار نکل گئے تو ہم اس کے ماضی کو نہیں دیکھیں گے جس طرح اس کو طلاع ہوگی اس طرح یہ جو بھی عالم ہے اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو یہ مرتد کہہ آئے گا روح البیان پارا پنجم میں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاق رمائیا کہ جس نے مجھ سے محبت کی گویہ اس نے اللہ سے محبت کی جس نے میری اطاعت کی گویہ اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی تو مشرقین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوض بللہ کون ہو چکے ہیں مشرق اس لیے کہ پہلے وہ ہمیں غیر اللہ سے روکتے تھے اب یہ خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں یہی جو سارے کام ہیں کیا یہ آج وہابی اور دیو بندی کا یہ طبقہ وہ نہیں کر رہا وہ لائیو ٹی وی پہ آکے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائل کے دور میں ماننا ہمارے لئے حرام ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی سے مانگنا حرام ہے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ نبی کا خیال گدے کے خیال سے برا ہے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ نبی آخر نبی نہیں ہے تو پھر ان علماء کے بارے میں عوام کیوں اپنا فیصلہ کرنے میں ڈرتی ہے بول ٹی وی کے اوپر جو سارا معاملہ ہوا اس کا جو پیش کمہ وہ یہی تھا کہ ڈاٹر آمر یا کہ حسین اور جو سنی علماء وہ اس لئے اٹھے تھے کہ نبی کے بارے میں دورے حاضر میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو پوچھنے والا ان کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں ماضی میں اگر کوئی بندہ اس طرح کا ارتکاب کرتا تھا تو فتوہوں کی برمار ہو جاتی تھی ان کی جو زبان ہیں وہ نکالی جاتی تھی ان کو دردنا جو عذاب ہے اس کی جو رہ سزا وہ دی جاتی تھی مگر آج کے دور میں کوئی پرواز نہیں سر ایام فیڈم آف سپیچ اور فیڈم آف اکسپیشن کے نام پہ غیر مذہب جو لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں وہ تو کرتے ہیں اب آپ نے بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں حضرت ابو بکر منظر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین اس بات کی اوپر متفق ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گسائی کرے اس کو قتل کر دیا جائے اور یہی امام شافی کا مذہب ہے اور بلکل سیم یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو کول ہے اس کے متضیح ہے جو کہ احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکا ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ گالی تو کسی نے بھی نہیں دی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں یہ علم فقی یہ فقیہین ہیں ان کی اسطلاح ہے گالی جنہیں جس کو سب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح کہ ہم اپنے علاقوں میں اپنے کلچر میں ترڈیشن میں جس طرح کہ ہم گالی نکاتے ہیں بلکہ اس سے مراد وہ گالی کو کہا جاتا ہے جو کہ توہین اور بیدوی کے اوپر قائم ہو اب یہاں پہ یہ جو وہاویوں دیوبندیوں کے لیے جو ان کے امام ہیں اس کا میں فتحہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ڈاکٹر زاکر نائے کے بارے میں ہمیں کیا قدرہ رکھنا چاہیے ابن تیمیہ کا فیصلہ ہے کہ بے عدب و گستا کے کفر میں شک کرنے والا کافر اور بے ایمان ہے اور اب جن لوگوں کو بہت شوہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائے کو سپورٹ کریں عام عوام اور یہ جو علماء دیوبند علماء الحدیث ہیں اب وہ اس کول کو پڑھیں ابن تیمیہ کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اب دیکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے آپ کی تقذیب کرے عیب لگائے یا نکالنے کی صحیح نہ پاک جو کوشش ہے وہ کرے تو وہ کافر ہو گیا اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اگر توبہ کرے تو بہتر ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے امام محمد فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گل دینے والا یعنی کہ بے عدبی کرنے والا آپ کی شان اقتص میں نقص نکانے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے تمام عمد کے نظر اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کرے ان تمام حوالہ جاسے آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ گزتاخ اور بے عدب یہ طبقہ ہے وہ کون ہے اور اس کے بارے میں یہ جو سزا وہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو سے ریٹی جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دی جائیں گے آپ اس کو وہاں سے بھی مزید افصیلات حاصل کر سکتے ہیں اب تک کیلئے تنہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں نیچ ویڈیو میں اکسر پیدا در ہوں گے تب تک محمد عثمان لیپاٹ کو دیجئے اجازت اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے